بھٹی صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی سب سے پہلے کیا راہ ہے آپ کی کیا درست سٹیپ ہے یا حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی یا یہ غلط کرنے جا رہے ہیں میڈم شیخ ابھی میں جب ریپورٹ کارڈ کے لیے آ رہا تھا تو قوم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایک شیر سنا دیں میڈم شیخ کو اور تاکہ ہماری بھی ریپورٹ کارڈ میں آواز سنی جا سکے اور آگے پہنچائی جا سکے افتخار عارف صاحب کا یہ دو مصرے ہیں وہ آپ کی نظر بکھر جائیں گے ہم جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے یہ اقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم جب تماشا ختم ہوگا میڈم شیخ آپ کے سوال پہ آتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب دونوں وزیر خزانہوں کو کیپی اور پنجاب کے وزیر خزانہوں کو ان کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں بھی یہ کوشش فرما چکے تھے اور میں نے کہا تھا کہ شوکت ترین صاحب ابھی تک بچے ہوئے اس سزا سے یہ ہے وہ ایک ایسا کہ اگر ان کو شوکت ترین صاحب کو سزا مل جاتی تو آج اس طرح کی بات نہ ہوتی شوکت ترین صاحب کو اور کوئی سزا نیب کے حوالے سے ان کے باقی کاموں کے حوالے سے ملے نہ ملے اس پر ضرور ملنی چاہیے تھی پتہ نہیں انہیں کیوں نہیں سزا ملی میڈم شیخ اس میں کوئی شک اچھا مجھے یہ نہیں لگتا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ خط اگر جاری ہوگا تو کچھ آئی ایم ایف کرے گا یا کچھ ہونا ہوانا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا لیکن نہ لکھیں نہ خط جاری کریں تو طریقہ انصاف سے درخواست ہے بہت اچھا ہوگا میڈم شیخ مانا اس میں کوئی شک نہیں کوئی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دوہزار اٹھارہ جتنا دھاندلا ہوا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تو یہ تو ظلم ہوگا مانا دھاندلا ہوا ہے جھرلو پھیرا ہے مانا منڈیٹ چوری ہوا ہے طریقہ انصاف کا مانا الیکشن ڈے سے پہلے اور الیکشن ڈے کے بعد جو کچھ طریقہ انصاف کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا ہے مانا جس بھنڈے انداز میں عمران خان کو سزائیں دی گئیں وہ افسوسناک ہے اور مانا پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس نہیں مل رہی جو انہیں ملنی چاہیے اور مانا کہ عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف عمران خان کی سزائیں اور دھاندلی کے حوالے سے صرف آئی ایم ایف نہیں ابھی بہت سارے بین الاقوامی فورمز پر جانے کا ارادہ کر چکی ہے مگر جو حال ہے میڈم شیخ ملک کا جو حال ہے اس قوم کا جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور جو بدترین معاشی بوران ہے ہمارے ساتھ شہزاد اقبال صاحبہ یہ بتائیں گے لیکن جو کچھ سنا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اس چونچوں کے مربع کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا آئی ایم ایف سے تیسری قسط لینا اور سب سے بڑا چیلنج ہوگا بیل ایوٹ پیکیج اور سنا جا رہا ہے کہ اسی سال مئی میں سوہ آٹھ ارب ڈالر ہمیں چاہیے اور اگلے تین سالوں میں اٹھتر ارب ڈالر ہمیں چاہیے اور میڈم شیخ جو حال ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ بے روزگاری ریکارڈ غربت ہے اور اوپر سے جو حال ہے ہم ہمارے اس ملک کا جس طرح ای ایم ایف ہم ہمارا ملک چلا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور اس وقت وہ نمبر ون مرکز میں ہے اور پنجاب اور کے پی میں کلین سویپ کر چکی ہے پنجاب میں نمبر ٹو پر ہے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میری درخواست ہے کہ وہ ایسا نہ کریں اور آخری بات میڈم شیخ میں سپریم کورٹ سے دست بدست درخواست ہے بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں تین رخ پہ چلائیں گے طریقہ انصاف والے دھاندلی کے خلاف پارلیمنٹ میں عدالتوں میں اور سڑکوں پر اگر چیف جسٹس صاحب یہ تین رخ نکمیٹی جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو ہٹا کر کیونکہ ان پر ایک الزام لگا ہے ان کو ہٹا کر ایک بینچ بنا دے جوڈیشل کمیشن بنا دے اور ساری دھاندلی کے معاملات کو اس میں لے آئے اور اس کا حل نکال دے تو ہم اگلے آنے والے بدترین سیاسی بوران سے بچ سکتے ہیں سڑکوں پر کیا مطلب بھٹی صاحب کیا کوئی دھرنے احتجاج وغیرہ کرنے جا رہے ہیں جی سب کچھ ہوگا اور اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ہے جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے اور ابھی تین جماعتیں ہیں اور انہوں نے ہم ہی بھر لی ہے لیکن وہ ابھی اپنی جماعت سے وہ اجازت لے کر وہ اس میں شامل ہوں گی تو لہٰذا پارلیمنٹ میں شور مچے گا اور عدالتوں میں جو وقت ضائع ہوگا سارا کچھ اور جو سڑکوں پر ہوگا اس سے بہتر ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس پر اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے یہ تو بہت ہی تشویشناک ہے بارحال شہزاد ہمیں تھوڑا یہ سمجھائیے گا یہ جو خط آج جاری کرنے کی بات کر رہے ہیں علی زفر صاحب اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کیا واقعی میں آئی ایم ایف اس طرح کی کوئی شرائط کی اوپر غور کر سکتا ہے اور ایسی حکمت ابلی سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا علی نا بہت شکریہ یہ بات تو درست ہے کہ سیلیکشن میں جو دھاندی کے الزامات لگے ہیں وہ بہت ہی سنگین نویت کے ہیں اور اس کی باقیدہ تحقیقات ہونی چاہیے چاہے وہ جیڈیشل فورم پہ ہو یا جو اس وقت موجودہ فورمز جہاں پہ بہت ساری شکایت گئی ہوئے ہیں کیونکہ جس قسم کے الزامات لگے اس کی تحقیقات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ایک مرتبہ یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ فارم فارٹی فائف پہ نتیجہ کچھ ہے لیکن آپ فارم فارٹی سیون اپنی مرضی سے بنا کے ریزلٹ جاری کر دیں تو اس کا مطلب آپ کے پاکستان میں انتخابات بے مائنی ہو جائیں گے اس لیے اگر یہ الزامات لگ رہے ہیں تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور یہاں پہ میرے خیال سے تحریک انصاف کا جو پوائنٹ اف یو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے ماضی کے بنسبت جب وہ کہتے تھے چار ہلکے کھولو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک جوریشل کمیشنر منائے گیا اس وقت کے مقابلے میں اس مرتبہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ زیادہ سنگی نویت کے اس کے باقیدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور آج بائی دوئے الیکشن کمیشنر پاکستان نے تمام فارم 45، فارم 46، فارم 47 اپنی ویب سائٹ پر ڈال لے تھے آج آخری دنے وہ اگر نہیں ڈالیں گے الیکشن پہلے ہی متنازہ تھا گنتی بھی متنازہ تھی نتائج بھی متنازہ تھے اور اب یہ پروسیس اور متنازہ ہو جائے گا اس لیے اب دیکھنا ہے کہ آج end of the day الیکشن کمیشنر پر یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا having said that جو تحریک انصاف نے آج خط لکھنے کا کہا ہے عبران خان صاحب خط لکھیں گے اور بتائیں گے آئی ایم ایف کو کہ اس کو condition کر دیں اس بات سے کہ پہلے audit ہونا چاہیے الیکشن کا میرے خیال سے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ روئیہ ہے یہ تکا اقدام ہے اس سے ایک تو آئی ایم ایف کوئی رائٹ فورم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ good governance کا کہتا ہے وہ معاشی طور پر کہتا ہے وہ رائٹ فورم نہیں ہے کہ وہ آگے یہاں پہ الیکشن کے audit کروائے گا یا rigging کے حوالے سے جو الزامات کو ثابت کرے گا یا اس کو جھٹائے گا اس طرح کی غلطی پہلے بھی تحریک انصاف نے کی تھی جب وہ حکومت سے باہر آئے تھے اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے تھے اور بجٹ میں یہ کہا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ صوبے جو ہے وہ ایک حد تک ایک amount کا surplus دیں گے اور اسی لئے شاکترین صاحب نے محسن لغاری صاحب کو جو کہ finance مرسے تھے پنجاب میں اور کے پی میں جو تھے جھگرا صاحب کو خط لکھنے کا کہا تھا کہ آپ بتا دیں کہ ہم surplus نہیں دے سکتے ہمارے بڑے مسائل ہیں لیکن مسئلہ اس وقت بھی یہی تھا کہ تحریک انصاف کہتے ہیں کہ اگر آپ politically ہمیں victimize کروگے تو پھر ہم کیسے آپ کو سپورٹ کریں گے جو کہ اس آڈیو کال میں بھی تھا تو میرے خیال سے اس حرکت سے اس action سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ساکھ الٹا خراب ہوگی آپ نے بھی کل IMF پہ جانا ہوگا آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا اس لیے میرے خیال سے اس طرح کے کسی بھی اقدام سے آپ کو غریز کرنا چاہیے جس سے نہ صرف آپ کی ساکھ خراب ہو بلکہ ملک کو نقصان پہنچے اس کا اور ملک کا مزاق اڑایا جائے دیکھیں دوزار اٹھارہ میں بھی تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی دانتی کے بڑے الزامات لگیتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹ گیا سیلیکشن ہوئی فلانا فلانا لیکن اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے تو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا اصرد عمر صاحب تو بہت دیلے کر رہے تھے IMF پروگرام لیکن اس وقت تک کہ ضرورت ہے نہ تو IMF اس پر زیادہ غور کرے گا نہ ان کا یہ منڈیٹ ہے نہ وہ رائٹ فورم ہے اس لئے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے